جیو نیوز کو انچانیو میں کہے وہ شمالی انمیستان کے شہر شیفل میں پاکستانی کمیونٹی کے ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے جو چودری محمد دہور کے عزاز میں مرکت کی گئی تھی شاہیے میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد کے علاوہ انگریزوں نے بھی شرکت کی اس موقع پر نیک کلک کا کہنا تھا کہ ان کی اتحادی حکومت نے برطانیہ کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے اور یہ ان کا بڑا کارنامہ ہے اجزامات کی خیاصت کو ملک کے لئے نقصان دے کر آپ دیتے ہوئے انہیں کلک میں کہا کہ اب ہمیں بلیم گیم سے بالا تر ہو کر ملک کے لئے سوچنا چاہیے کیونکہ کچھ اناصر موشی بہران کا فائدہ اٹھا کر انگلستان میں بسنے والی عقلیتوں کے خلاف نکت پھیلا رہے ہیں اور بہران کی ذمہ داری امیگرنٹس پر ڈالنا چاہتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ایسے شرح پسندوں کو روکنا ہوگا دیونی اس سے بات کرتے ہیں انہوں نے قیوز ایر کی ہے کہ اندہ الیکشن میں پاکستانیوں سے میں اکلیت پیٹن کی جماعت کو بور دیں گی کیونکہ وہ مساوات پرداشت اور احترام کی صحیحات پر یقین لگتے ہیں جنر Mister NYC بلک ملکسنی دیگر و کے پیش کنٹرات میں . بلکسنی کونتے ہیں تم دیکھروں لوگی کا ایک ساتھ راکہ کی نحن ملکسپورد میں جن رہن کے کوئی اب کی دیگرت میں تباک کرتے ہیں۔ مقررہ نے چوتری متوہور اور چھوٹی دیکھر مقررین کے ساتھ فقا کیوئے مقررہ نے ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کو جن مسائل کر سامنا ہے ان کے حال کے رئیے متاہی دوکار جیتو یعوت کرنی ہوگی آپ کو سیٹسفائی کرتا اور دوسرا یہ تھا کہ جو بھی میں کرتا ہوں اس سے جو لوگوں کے اگر ہلپ ہوتی ہے تو اس سے بہتر یہ میرا جاب ہے یہ میرا ایمان ہے اور ایسے مسلمان یہ میرا پڑھ تقریب کے اختتام پر مختلف سمادی اداروں کی دارت سے چوتری بومندور کو شیرز پیش کی گئی ایم بی ای یعنی ممبر آف بریٹش ایمپائر کا عزاز ہر سال ملکہ برطانیہ کے جانب سے متعطیر شخصیات کو دیا جاتا ہے جن میں کئی پاکستانی بھی شامل ہوتے ہیں اس برد شیفیل سے ممبر آف بریٹش ایمپائر کا ایوارڈ چوتری محمد ظہور نامی شخصیت کو دیا گیا جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ برطانیہ میں پاکستانی کمیونٹی سیاست اور معیشت کے مدان میں اہم کردار ادا کر رہی ہے شفقت مرزا کے ہمراہ عبید مغل جیو نیوز شیفیل